آج ہم اصل میں کربلا کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے کربلا تک بعد پہنچی کیسے ٹھیک ہے اور پھر ہماری جو اگلی لائف سٹریم ہے اس میں ہم کربلا کو ڈسکس کریں گے اور کربلا کو انڈپس ڈسکس کریں گے کربلا کے جو امیڈیئٹ چیزیں تھیں وہ کیا ہوئی کربلا کیسے ہوئی اور اس کے بعد اگلی چیزیں ساری کیسے ہوتی چلی گئی تو آسن بھائی بھی آگئے ہیں آسن بھائی بھی میرے ساتھ ہوں گے تو ہم کربلا کی بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے کہ بات وہاں تک کیسے پہنچی آسن بھائی کیسے ہیں آپ ہلو آسن بھائی آپ جاری رکھیں میں تھوڑا دو منٹ میں آتا ہوں اچھا آپ کی آواز بھی نا تھوڑی کم ہے درہ دیکھ لیجئے اچھا جی تو ہم آج کربلا کا بیک گراؤنڈ پہلے ڈسکس کریں گے کے بعد کربلا تک پہنچی کیسے تھی ٹھیک ہے تو ایک سیکنڈ اس کو ذرا ہم یہاں سے اچھا جی تو ہم جو ہیں کربلا کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں کربلا کے بیک گراؤنڈ میں دو لوگوں کی سٹوری بلکہ تین چاروں خلفائے راجدین کی سٹوری علی کی اور حسن کی سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے اصل میں تو حضرت محمد سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے حضرت محمد کیونکہ مکہ میں رہتے تھے پہلے مکہ میں ہی ان پر نبوت نازل ہوئی ابو سفیان ابو جہل عمرو بن حشام جس کا نام تھا پھر ابو لہب جو کہ حضرت محمد کا چچا تھا یعنی ان سب کی حضرت محمد سے بڑی سخت قسم کی دشمنی رہی ٹھیک ہے یہ حضرت محمد کو پسند نہیں کرتے تھے مگر آہستہ آہستہ جنگوں کی وجہ سے اور جو حضرت محمد کی سکسس تھی ملٹری سکسس اس کی واسے مکہ والوں کو بھی مسلمان ہونا پڑا مکہ والے مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے بعد مکہ والوں نے اسلام کی جو جنگی کامیابی تھی یعنی جو وار سکسس تھی اس میں مکہ کے لوگوں نے اور مکہ کے لوگوں کی محنت نے بہت زیادہ اپنا کردار ادا کیا جس میں امیر معاویہ کا نام بڑا مشہور ہے جس کے اندر یزید جو ایک تھا کیا اس کا نام ہے ابو سفیان کا بھائی اس کا بڑا یا ابو سفیان کا دوسرا بیٹا تھا معاویہ کا بھائی تھا وہ میرے ذہن سے اب نکل گیا اس کا بڑا ہاتھ تھا وہ بھی تھا شروع میں ویسے بھی شروع میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی اکرمہ بن ابو جہل کا بڑا ہاتھ تھا پھر خالد بن ولید کا بہت بڑا اس کے اندر ہاتھ تھا کہ اسلام کی سکسس کے اندر اس کا بھی کافی بڑا ہاتھ تھا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ معاویہ سامنے آیا اور معاویہ نے کیا کیا معاویہ خود بڑا سکسسفل تھا اور اسلام کے پھیلانے میں جتنا کام یہ ہے عربوں کی جو ایمپائر ہے اس کے پھیلانے میں جتنا کام معاویہ نے کیا وہ ہم لوگوں کے سامنے اور معاویہ بہت ہی سکسسفل تھا معاویہ اگر انڈیپینڈنٹ ہسٹری کسی شروع کے اسلامی فگرز میں سے کسی کو یاد رکھتی ہے تو وہ اصل میں امیر ماویہ ہے امیر ماویہ نے اسلامی سلطنت کو اتنی ایکسپینشن دی کہ وہ جا کے کانسٹینٹی نوپل کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگا اور کانسٹینٹی نوپل پر اس نے حملہ کیا انفورچنیٹلی وہ ناکام رہا اور اس کے بعد ماویہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد اس کا بیٹا یزید خلیفہ بن گیا اور اس کی خلافت کے خلاف حسین نے علم بغاوت بلند کیا جس کی واسے حضرت حسین کی ڈیتھ تک بعد پہنچی شہادت ہوئی اہل بیعت جو کہ بچے کھچے اس ٹائم تھے جو ان کی حضرت حسین حسین کی نسل تھی آگے اس کے اندر جو سارے مسئلے ہوئے جو ان کی ڈیتھ ہوئی وہ ساری اس کے بعد ہوئی مگر ہم آج یزید کی خلافت ماویہ کی موت اس تک نہیں جائیں گے ہم اس سے پیچھے تک آئیں گے پھر جب یزید کی خلافت اور ماویہ کی موت وہاں سے ہم اگلی لائف سٹریم میں شروع کریں گے تو اگلی لائف سٹریم بھی آ کے ضرور دیکھئے گا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دمائیں اور نوٹفکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام لائف سٹریمز کے اور ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں آج ہم بیکٹرونڈ ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوا تھا جس سے بات وہاں تک پہنچی تو میں اس میں کوئی ڈیٹیلڈ ریفرنسز نہیں دوں گا میں آپ کو کچھ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں ان کے بارے میں آپ کو میں اچھے طریقے سے بتاتا رہوں گا کہ فلاں ویڈیو میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں فلاں ویڈیو میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی question ہوئے تو آپ ضرور آئیے گا کیجئے گا میں بھی ہوں گا آسن بھائی ہوں گے اور ہمارے جو جو بھی چیزیں ہوں گی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر میں ڈیٹیلڈ ویڈیوز آلریڈی بنا چکا ہوں کچھ ایسی ہیں جن پر ڈیٹیلڈ ویڈیوز ابھی رہتی ہیں آنے والے وقت میں آپ کے سامنے بنتی چلی جائیں گی اور آپ کو اس ساری ویڈیوز ملتی جائیں گی تو کربلا کا background پہلی تو بات ہے کہ نبوت سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت محمد نے نبوت کا اعلان کیا نبی بنے مدینہ حجرت کر کے گئے اس کے بعد مکہ والوں سے ان کی لڑائی رہی مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت محمد نے اگلا کام کیا کیا آہستہ آہستہ حضرت محمد جو ہیں وہ اپنی سلطنت کو ایکسپینشن دے رہے تھے پھر چھ سو بتیس یا سکس ہنڈرن تھرٹی ٹو اف کومن ایرہ یعنی تقریباً بائیس حجری میں حضرت محمد ساری تقریباً دس حجری میں حضرت محمد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ڈیتھ ہونے کے بعد جو ہے ابو بکر کی خلافت آتی ہے تو حضرت محمد کی جب ڈیتھ سے پہلے کیا ہو رہا تھا حضرت محمد جو تھے وہ غدیر کوم والی حدیث اب حضرت محمد کی جو ڈیتھ ہے وہ کیسے ہوئی اس سے پہلے کی کچھ باتیں تھی کہ غدیر کوم کی حدیث ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ٹھیک ہے تو یہ جو حدیث ہے اس کو شیعہ اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ یہ حدیث بیسیکلی مولا مددگار کو کہتے ہیں تو یہ حدیث بیسیکلی حضرت محمد کا اعلان ہے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا اور یہ بالکل ویسے کہتے ہیں جیسے یسو نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس جانے کے بعد ایک مددگار بھیجوں گا تو اگر حضرت محمد نے حضرت علی کو مددگار کہہ دیا یا مولا کہہ دیا تو اس کا جانے کے بعد ہولی گوست جو تھا یا پیراکلیٹ جو تھا وہ اصل میں یسو کا خلیفہ کرسچینٹی کے مطابق سمجھا جاتا ہے آج تک دنیا ٹھیک ہے تو یہ چیز تھی جس کو یہ شیعہ یہ سمجھتے ہیں مگر سنی جو ہیں غدیر کم والی حدیث کی ڈیفرنٹ ایک انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس حدیث میں صرف علی سے ایک محبت کا اظہار ہے کہ علی جو ہیں وہ حضرت محمد کو بہت پیارے تھے اور وہ حضرت محمد چاہتے تھے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت محمد کی وفات کے بعد بھی تمام صحابہ اور باقی لوگوں کو پیارے ہوں اور حضرت علی کا ایک مقام جو ہے وہ بہت عالی حضرت محمد سمجھتے تھے مگر جب حضرت محمد کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ابو بکر کالف بن گئے ہیں خلیفہ بن گئے علی جو تھے وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے مگر علی نے کسی بھی موقع کے اوپر کو سالڈ ایفٹ نہیں لگائی خلیفہ بننے کے لیے غالب اس پہ تھوڑا سا اگر آپ چلے جائے نا جب خیبر سے واپس ہوئی ہے تو کچھ روایات جو سٹرانگ والی ہیں وہ یہ سیجیسٹ کرتی ہیں کہ نبی کو شاید وہاں پہ گوشت میں ملا کے زہر دیا گیا تھا جس کے اثرات ان کے اوپر تھے اور جس کے وجہ سے ان کا انتقال ہوا نا البتہ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ اس سے ان کی تبیر شاید کچھ بہتر ہو گئی تھی لیکن انہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں کچھ ایسی دوائیں دی گئیں جس کے اندر پھر سے زہر ملایا گیا اور ان کو ابو بکر نے اور باقیوں نے مل کے شاید زہر دیا تھا یہ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جو کہ کتابوں میں چھپائی جاتی ہیں لیکن کتابوں میں ہیں تو اس موقع پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کچھ جو ایون شیعہ زاکرین جو ہمارے دوست ہیں میں نے بھی آپ کو کچھ بھیجا تھا وہ بھی اس معاملے میں حضرت علی کو بھی اس میں تھوڑی سی ان کی طرف سے بھی کتا ہی پاتے ہیں کہ شاید حضرت علی بھی اس کانسپریسی کا حصہ تھے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ غدیر خوم کے موقع پر تو میرا نام کا اعلان ہو گیا تو اب پروفٹ جائے گا تو میری باری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جب واقعہ کرتاس آتا ہے جس پہ حضرت عمر کو لامتان ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہا جی پاگل ہو گیا یہ پلانا ہو گیا تمکانا ہو گیا حالانکہ قرآن کی آیات اس کو پہلے کہہ چکی تھی یا کہہ لیں کہ پریڈکٹ کر چکی تھی لیکن وہ دوسرے موقع کے لیے تھی جو سورہ نون کی اقاعت ہے کہ قسم ہے نون کی اور کلم کی کہ ہمارا نبی نہ بہکا ہے نہ مجنون ہے نہ کوئی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں کیونکہ عمر نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو بہکی باتیں کر رہے ہیں یہ تو سٹھے آ گیا بڑا تو اس موقع پہ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ علی نے یہ کام کیوں نہ کیا علی بھی تو تھے نا علی اٹھا کے پین پینسل یا کلم دو آگے جو کچھ بھی مانگا تھا وہ دے دیتے انہوں نے کیوں نہ دیا اب اس پہ پھر یہ جو اس پہ ڈیبیٹ کرنے والے ہیں مطلب جو انڈیپینڈنٹ بائنٹ سے جنہوں نے دونوں روایات پڑھی ہوئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علی پھر اپنی اسی بات پہ تھے کہ نبی کے بعد تو خلافت میرے پاس ہے کیونکہ اعلان ہو گیا ہو گا ہے لیکن اگر میں پین پینسل دے دیتا ہوں انہیں کاغذ پینسل اور وہ کسی اور کا نام لکھ دیتے ہیں تو پھر میرا تو مکہ و میشہ کے لیے تھپا جائے گا نا مجھے تو کبھی بھی نہیں ملنے والی تو اس کی ایک وجہ دوسری سائیڈ یہ بھی دیتی ہے کہ عمر نے تو جو کیا سو کیا لیکن علی was also and a better because he saw very clear benefit of not doing so ہاں تو میں نے اس واقعے کو حضرت محمد کی ڈیتھ کو اپنے ویلاغ نمبر 33 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو جس نے بھی دیکھنا ہو وہ جا کے ویلاغ نمبر 33 غالب کمال ویلاغز کے اوپر جا کے دیکھ لے اور اس ویلاغ کے اندر میں نے وہ جو ابھی آسیم بھائی بات کر رہے ہیں ان تمام حدیثوں کے ریفرنسز بھی دیئے ہیں جن کے اندر حضرت محمد کو بہت سا شخت شک ہو گیا تھا اس بات پہ کہ عائشہ اور باقی امہات المومنین اور صحابہ جو ہیں وہ حضرت محمد کو زہر دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ حدیث بخاری کی پانچ دار سات سو بارہ نمبر میں نے ادھر نمبر بھی منشن کیا ہے اس کے مطابق حضرت محمد کو حضرت عائشہ اور حفظہ نے حضرت حفظہ نے ایک دوائی پلائی اور حضرت محمد کو جب یہ دوائی پینی پی لی انہوں نے اس کے بعد وہ کافی اس نائم غنودگی کی حالت میں تھے ان کو وہ ہوش میں نہیں تھے اپنے پوری دوائی انہوں نے پی لی بعد میں جب وہ ٹھیک ہوئے اور انہیں یاد آیا کہ مجھے دوائی پلائی گئی ہے تو انہوں نے وہ دوائی دوبارہ منگوائی اور گھر میں جتنے بھی لوگ تھے اس نائم ان سب کو وہ دوائی پینی پڑی حتیٰ کہ حضرت محمونہ عمل مومنین حضرت محمونہ جو تھی انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اس دن اور ان کو بھی وہ دوائی حضرت محمد کی زد کے اوپر پینی پڑی ایونکہ حضرت ابو بکر بھی جو گھار میں تھے ان کو بھی یہ دوائی پینی پڑی اور کچھ اور صحابہ بھی ایسے تھے جو کہ یہ دوائی شاید لے کے آئے تھے ان سب کو یہ دوائی پینی پڑی اور حضرت محمد بہت زیادہ جو نون مسلم ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آئیشہ جو تھی ابو بکر کی بیٹی تھی اور حفظہ جو تھی حضرت عمر کی بیٹی تھی عمر کی بیٹی تھی تو تاکہ یہ انہیں کلیریٹی ہو جائے کہ ان کی کیوں انوالمنٹ ہو سکتی ہے تو اس میں ہم نے دونوں پہلو بتا دیئے کہ جو ابو بکر یا عمر یا عموی خاندان کے لوگ تھے وہ کاغذ کلم دوات اس لیے نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ نبی جو ہے وہ علی کا نام نہ لکھ دے اور علی شاید اس لیے نہیں دینا جا رہا تھا کہ میرا تو اعلان ہو گیا اگر میں کاغذ کلم پینسل دوات دے دیتا ہوں تو کسی اور کا نام نہ لکھ دے تو بوتھ ور ٹرائنگ ٹو پلے ویری سیف ہاں اور پھر جو وہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر حضرت محمد نے کہا میں تمہیں کاغذ کلم لاؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں جس سے تم بھٹکنے سے بات چاہو گے تو حضرت عمر نے کہا نہیں حضرت محمد جو جانکنی کی حالت میں آگئے ہیں یہ حضیان کو ہی کر رہے ہیں اس لیے انہیں کاغذ اور کلم نہیں دیا جا سکتا اور نہیں دیا گیا اس کے بعد حضرت محمد کی ڈیتھ ہو گئی حضرت محمد کی جب ڈیتھ ہوئی تو ایک اور فترہ کھڑا ہو گیا اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں تو میرا جو ویلاغ نمبر 33 ہے ڈیتھ آف پروفٹ محمد غالب کمال ویلاغز پہ اس کو جا کے آپ دیکھئے گا اس کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ حضرت محمد کی ڈیتھ کیسے ہوئی زہر والا جو شک تھا ان کو کیسے تھا اور ڈیتھ کے بعد جھگڑا کیا ہوا سارے کا سارا وہ میں نے پورے کا پورا بڑی ڈیٹیل سے اس کے اندر بتایا غالب کمال ویلاغز کی ویلاغ نمبر جو 33 ہے اس پہ جائیے گا اور ضرور جا کے دیکھئے گا اچھا پھر اس کے بعد جب حضرت محمد کی ڈیتھ ہو گئی تو جو انسار تھے انہوں نے اپنا خلیفہ کھڑا کر لیا سکیفہ بنی سائدہ کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ کر لی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جب پتہ لگا کہ وہ سکیفہ بنی سائدہ میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں تو یہ دونوں حضرت محمد کی کوئی ڈیتھ یعنی جنازہ پڑے بغیر یہ دونوں ادھر چلے گئے اور جا کے ان دونوں نے وہاں پہ یہ حضرت ابو بکر نے ایک ایسی حدیث پیش کر دی ادھر کہ کہا کہ خلیفہ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ صرف قرآش میں سے ہوگا تو اس بات کے اوپر پھر ادھر جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ انسار جو تھے وہ اپنا خلیفہ چون چکے تھے ٹھیک گیا میرے خیال ہے اس میں سعید بن عبادہ کو چنا گیا سعید بن عبادہ سنے گیا تھا سعید بن عبادہ کو اپنا خلیفہ چون چکے تھے تو ادھر انہوں نے جھگڑا لال دیا آسین بھائی آپ اور بتائیں اس بات میں بتاتا ہوں کہ سعید بن عبادہ کی کچھ لوگوں نے پھر بیعت کر لی اور اس کے بعد جب پھر معاملات حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں آئے تو سعید بن عبادہ کو شہر بدری کا حکم دے دیا گیا اس نے شہر سے باہر جا کے کوئی خیمہ شہمہ لگا لیا اس کو اور اس نے زکاة دینے سے بھی انکار کر دی اس نے کہا کہ تم جو ہو illegitimately elected یا selected خلیفہ ہو لہٰذا میں تمہیں ٹیکس نہیں دیتا تو جو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں شیعہ ازراد جو ہیں وہ زکاة نہیں دیتے نا وہ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی اگر آپ نے آپ کو شیعہ ڈیکلیئر کر دیں یا آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنی زکاة خود دینی ہے تو حکومت وقت جو ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے اس چیز کا آغاز جو ہے وہ سات بن عبادہ سے ہوا تھا کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں دینا یا زکاة جو ہے وہ نہیں دینی نا وہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کے پھر کچھ عرصہ کے بعد جو ہے خالد بن ولید کو بھیجا گیا کہ یار اس کی جا کے بھی کنی کرو یہ تو ہمارے لیے سیحپا بنتا جا رہا ہے یہ تو پہلے کلا گیا تھا ہم نے کہا تھا خیر ہے اب اس کے قبیلے کے کچھ اور افراد بھی چلے گئے ہیں اور اب یہ ہمارے لیے تنگی کا باعث بن رہا ہے تو خالد بن ولید کو اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا خالد بن ولید کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کا سر کاٹ کلاو لیکن خالد بن ولید جب گیا ہے تو اس نے جا کے کہا کہ جی آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے تو اس نے کہا جی ہم ٹیکس دے دیں گے مغرب کے بعد کا وقت تھا شاید تو انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ افراد تھے ان کو اپنے دیگر جو خاندان کے لوگ تھے ان کے خیموں میں سلوایا اور جو خود جو ہے وہ خالد بن ولید کو اپنے خیمے میں رات کو ان کے ساتھ سوئے تو خالد بن ولید نے رات کے کسی پہر میں اٹھ کے ان کا گلا کاٹ دیا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ روایات ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے سر کا پیالہ بنا آکے اس میں شراب نوشی بھی کی اور اس کی جو بیوی تھی اس سے انہوں نے زنا بھی کیا جس پہ بعد میں ان کی تھوڑی سی سرزنش بھی کی گئی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عمر نے بھی کی اور کسی زمانے میں نبی نے بھی ان کی سرزنش کی تھی کیونکہ خالد بن ولید اس طرح کی حرکتیں کر جایا کرتے تھے نا لیکن ابو بکر نے انہیں چھوڑ دیا کہ ان کو نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا ہوا تھا یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہوا تھا اور بعد میں جس خاتون سے انہوں نے زنا کیا یہ جو اس کی بیوی تھی ساتھ بھی نبادہ کی اس سے انہوں نے نکاہ بھی کر لیا اب کچھ مہرخین یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ خاتون جو تھی وہ اس میں اس سازش میں وہ حصے دار تھی نا اچھا پھر ادھر کیا ہوا جی ادھر اب جھگڑا ہونے لگا اور حضرت عمر نے کیا کیا فٹا فٹ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور پھر جو صحابہ اور حضرت عمر اور ابو بکر کے ساتھ سکیوہ بنی سادہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے اوروں نے بھی بیعت شروع کر دی تو سکیفہ بنی سادہ بسیکلی ہاکیا تھی وہ ایک پنچائت کی جگہ تھی جہاں پہ بیٹھک لگ دی تھی لوگ مدینہ کے فیصلے کرتے تھے انسار بھی تو انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے جب بیعت شروع کی تو پھر آہستہ آہستہ اوروں نے سارے قریش بیعت کرنے لگے اور پھر کچھ انسار نے بھی بیعت شروع کر دی تو اس طرح حضرت ابو بکر کی بیعت وہاں پہ شروع ہو گئی اچھا مگر وہاں پہ کچھ صحابہ نے اور کچھ انسار نے حضرت علی کے نام کا نعرہ بھی لگایا کہ خلیفہ علی کو بنایا جائے گا اور غدیرِ قوم کی حدیث جو کہ کچھ سنی روایات کے مطابق اور شیعہ روایات کے مطابق بھی دھرائی گئی کہ مولا تو اس کو کہا گیا تھا ٹھیک ہے مگر اس بات کو دبا دیا گیا اور بات آئی گئی ہو گئی اور ابو بکر کی بیعت ہو گئی پھر حضرت ابو بکر جو آگے مسجد نبی میں آکے انہوں نے خطبہ دیا جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ محمد مات کے حضرت محمد کی ڈیتھ ہو چکی ٹھیک ہے تو وہ خطبہ دیا گیا مگر اس دوران کہتے ہیں کہ حضرت علی جو تھے وہ حضرت محمد کی وفات کے بعد ان کے کفن دفن اور ان کی آخری رسومات یا ان کے جو لاسٹ رائٹس میں مصروف تھے ٹھیک ہے اور وہ نہیں آئے سکیفہ بنی سعدہ اور انہوں نے آکے حضرت ابو بکر کی بیعت بھی نہیں کی پھر اس کے بعد چھے مہینے تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا حضرت ابو بکر کی بیعت اسی وجہ سے جو آپ ہوگا تو آپ کو شیعہ ذاکرین یا اہل تشریف جو ہیں وہی آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے ہاں ایکزاکلی تو پھر حضرت ابو بکر پھر جب آئے تو حضرت محمد کی ڈیتھ کو تین دن ہو چکے تھے خلیفہ بننے کے بعد آئے تین دن بعد پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہی آیا حضرت عائشہ کا حجرہ جس کے اندر حضرت محمد کی وفات ہوئی تھی وہیں پہ ان کو تفنا دیا جائے اور وہیں پہ حضرت محمد کی تدفین کر دی گئی ان کو بھری کر دیا گیا اور بعد حضرت محمد کی ڈیتھ والی ہوگی ختم اس کے بعد حضرت ابو بکر کی بیعت حضرت علی نے نہیں کی چھ مہینے تک مسئلہ چلتا رہا اس کے اندر کہنے میں یہ آتا ہے کہ جی عمر اور کچھ اور صحابی حضرت علی کو دھمکاتے رہے کہ بیعت کر لو مگر حضرت علی نے بیعت نہیں کی جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت علی کے دل میں خلیفہ بننے کی بڑی شدید خواہش تھی اور حضرت علی کو اس بات کا غصہ تھا کہ جی انہوں نے انہوں نے مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا تو اس کے بعد کیا ہوا جی کہ پھر وہ اگلا واقعہ آتا ہے جس جس کی جس کو حضرت فاطمہ کی ڈیتھ کی وجہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حضرت عمر نے حضرت علی کے گھر پہ حملہ کر دیا بہت سے صحابیوں کے ساتھ حضرت علی جو تھے ان دنوں قرآن کی تدوین میں مصروف تھے یعنی کمپائلیشن آف قرآن میں مصروف تھے تو کیا ہوا جی عمر نے جب حملہ کیا تو اس میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ تو حضرت عمر نے دروازے کو لات ماری تو لات جو کنڈی تھی دروازے کی وہ جا کے حضرت فاطمہ کے پیٹ میں لگی حضرت فاطمہ پریگنٹ تھی وہ نیچے گر گئی اور وہ زخمی ہو گئی اور وہ جو ان کا ابوشن ہو گیا اور ابوشن ہونے کے کچھ دیر بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اسی دوران حضرت ابو بکر نے خلیفہ بننے کے بعد جو اس میں ایڈ کروں اس میں یہ ہے کہ حضرت علی کے گھر میں کچھ اور صحابیوں نے بھی پناہ لی ہوئی تھے جس میں زبیر اور شاید ایک دو اور تھے جن کے نام میرے ذہن سے بھی نکل رہے ہیں اور اس کنڈی وہ دروازے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سنگل پارٹ والا دروازہ تھا وہ دو پارٹ والا دروازہ نہیں تھا جس کی مطلب سنگل پارٹ والا سے جس کی سائٹ پر کنڈی لگ جاتی ہے تو وہ جب گیرا تو اس کی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے پیٹ میں شیعوں کا جو تیسرا امام تھا امام محسن جس کا نام انہوں نے امام محسن کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے ابورچن نہیں ہے then she died afterwards نا اس کے بعد کچھ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت مطلب جو بھی ایک حکومت کا حکومت جو ہوتی ہے اس کی جو بھی فوج ہوتی ہے اس کا پورا ایک وہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ بھاگیوں کو پکڑ کے ان کی بیسکنی کرتے ہیں ان کو اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے ہو گیا چاہیے یہ جس طرح سے کرتی ہے حکومت تو ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے گلے میں رسیاں ہیں یا پٹے یا دوپر مطلب کوئی کپڑے ڈال کے ان کو گسیٹ کر پھر ابو بکر کے پاس لائے گیا تھا عضرت علی including other صحابہ اور پھر وہاں پہ ان سے بیعت لی گئی تھی اور اس کے بعد پھر عضرت علی جو ہے وہ ایک آہ کیا کہہ لیں اسے کہ بالکل passive life میں چلے گئے تھے وہ جو ہے وہ آہ عام خلافت وغیری چیزوں سے ہٹ گئے تھے until the death of عمر اور حضرت علی نے اس کے بعد کوئی جہاد میں عیسانی لیا کہاں وہ حضرت علی کو کہا جاتا کہ وہ بہت یعنی top commander تھے اسلام مسلمانوں کے جنگ کے مگر خالد بن ولید اور حسن بن نمی اوروں کو ہر جگہ پہ بنا کے جنرل بھیجا دی جاتا رہا مگر حضرت علی کو مدینے میں جہاں وہ قاضی بنا دیا حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں ایسے رکھا اور حضرت عثمان نے بھی اپنے دور میں کہیں حضرت علی کو جانے نہیں دیا تو حضرت علی جو تھے وہ مدینے میں ہی رہتے رہے پھر کیا ہوئے جی حضرت ابو بکر کی death ہو جاتی ہے چھے سو چونتیس میں اور حضرت عمر جو ہیں ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے حضرت عمر کے خلیفہ بننے کے وقت ایک شورہ بنائی گئی تھی جو کہ حضرت عثمان نے اپنے مرنے سے پہلے شورہ بنائی تھی یعنی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جو اگلا کیلف یا خلیفہ چونیں گی اور اس کمیٹی کے اندر کون کون تھا اس کے اندر عثمان بن افان علی بن ابی طالب حضرت علی خود بھی تھے اس میں عبد الرحمان بن اوف سعد ابن ابی وقاس زبیر ابن الوام اور طلحہ ابن عبیدہ یہ سارے کے سارے اس میں شامل تھے عثمان ابن افان خود حضرت علی اور یہ سب کے سب لوگ اس میں شامل تھے تو جب پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر کو ابو حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ بن گئے اور حضرت عمر کی خلافت کے وقت بھی پھر حضرت عمر عمر کی خلافت کے بعد حضرت علی نے اپنی بیٹی عمر قلسوم کا جو رشتہ ہے وہ بھی حضرت عمر کو دیا ٹھیک ہے غالب اس میں ایک اور چیز ہے کہ ابو بکر کی یہاں پہ آپ سیاست دیکھیں کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ ان میں سے کوئی شخص خلیفہ نہیں بن سکتا تھا ہاں انہوں نے کمیٹی ایسے افراد کی بنائی کہ جانبور کے میرا خیال ہے اس میں علی کو اور زبیر کو اور طلحہ کو کیونکہ یہ تین بھی اور عبد الرحمان آف جو نہیں یہ تین ہوئی خلافت کے امیدوار شروع سہی تھے اور پہلی خلافت سہی بڑے سٹرونگ قسم کے کینی ریٹ تھے نا یہ تو ان کو اس میں کمیٹی میں ڈال دیا کہ بھائی جن ان کو کمیٹی میں ڈال دو تاکہ وہ اپنے آپ کو سلیکٹ نہیں کر سکتے ان کو تو کسی اور کو سلیکٹ کرنا پڑے گا اور دوسری جو آپ نے عمر کی بیٹی یا علی کی بیٹی کی بارے میں بات کی وہ کافی ہر تک اس میں ایک سلاف شیعہ اس روایت کو نہیں مانتے شیعہ نہیں مانتے اس کو وہ سنی روایات میں ہے البتہ شیعہ اسے نہیں مانتے جی تو ایسے کر کے حضرت عمر جو ہم خلیفہ مانگے حضرت عمر کی خلافت کو اسلام کی ایک بڑی گولڈن ایز کے اس آپ سے مانا جاتا ہے کیونکہ حضرت عمر نے مصر اور دمشق اور بہت سے اور علاقے یمن ان ساری جگہوں کے اوپر اسلام کی جو پاور ہے اس کو بڑھایا مگر حضرت علی پھر بھی سائیڈ پہ ہی تھے اس دوران حضرت عمر نے کیا کیا جی حضرت عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑے ٹیکٹیکل تھے کہ وہ گولڈر فٹا فٹ چینج کرتے تھے کسی بھی جگہ لگاتے تھے تو فٹا فٹ چینج کرتے چلے جاتے تھے مگر حضرت عمر کے بارے میں اب ایک جو واقعہ لولو فروز والا ہے کہ لولو فروز جو تھا وہ کیا کرتا ہے وہ آتا ہے حضرت عمر کے پاس ایک شکایت لے کے لولو فروز جو تھا وہ ایک پرشین سلیو تھا اس کا مالک تھا کوئی مجھے اس شخص کا نام بھول گیا ہے اس نے کیا کیا جی وہ اس کے ساتھ کیونکہ اس نے اس کے ساتھ مقاتبت کی ہوئی تھی مقاتبت کا مطلب یہ ہے کہ جی تم مجھے اتنے پیسے دو تو تم ازاد ہو اس کے بعد تو لولو فروز کی مقاتبت کی ہوئی تھی تو لولو فروز اپنا کیس لے کے آیا حضرت عمر کے پاس اس نے آگے کہا کہ یار اس نے مقاتبت کے پیسے بہت زیادہ رکھیں ہیں اتنے تو میں پوری عمر نہیں دے سکوں گا تو حضرت عمر نے اس کے مالک کے حق میں لولو فروز کے مالک کے حق میں جو ہے فیصلہ دے دیا اب لولو فروز کو اس بات کا بڑا غصہ چڑھا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا تو کیا کرتا ہے تو وہ چکیاں بناتا تھا آٹا پیسنے والی چکی تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تو کیا بناتا ہے اس نے کہا میں آٹا پیسنے والی چکی بناتا ہے تو اس نے کہا حضرت عمر نے لولو فروز نے حضرت عمر عمر کو خنجر سے قتل کر دیا مار کے چھوڑی اور اس آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے لولو فروز کو اسی وقت قتل کر دیا ٹھیک ہے تو یہ حضرت عمر کی جو ہے وہ شہادت کا یا ان کی وفات کا قصہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا تو یہ پہلا خلیفہ تھا اسلام کا جو کہ قتل ہوا حضرت عمر اور لولو فروز جو ہے وہ ایک پرشین غلام تھا آج بھی ایران میں کہتے ہیں اس کا مزار ہے کہتے ہیں کیا ہے اس کا مزار اور بہت سے جو بہت زیادہ شیعہ تکر شیعہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وہاں جا کے فاتح خانی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے اچھا کیا تھا عمر کو قتل کر کے ٹھیک ہے تو یہ عمر کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد پھر چھے مسلمانوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے اندر کون تھا عبد الرحمان بن اوف زبیر بن امام سعید بن ابی وقاس طلحہ بن عبیدہ اور علی بن طالب اب پھر وہی کام ہوا کہ پھر چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی شورہ بنائی گئی اور اس بار کون سیلیکٹ ہوا اس بار عثمان کی سیلیکشن ہو گئی حضرت علی عثمان کی سیلیکشن سے بھی کوئی خوش نہیں تھے ٹھیک ہے مگر کیا ہوا کہ حضرت عثمان کی خلافت کافی لمبی رہی جو کہ تقریباً بارہ سال لمبی تھی اور اس کو ٹائم آف ٹرمائل کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں بہت زیادہ پھڑے اسلامی سلطنت کے اندر چال رہے تھے ایک تو بات دیا کہ حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی گورنمنٹ کافی کرپٹ تھی کہ وہ اپنوں کو نواز دے تھے حضرت عثمان جو تھے وہ آل امیہ سے تھے آل امیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد کے جو دادا تھے وہ حاشم تھے ٹھیک ہے یعنی ان کے جو پردادا تھے وہ حاشم تھے اور ان کا بھائی تھا امیہ ٹھیک ہے تو یعنی یہ حضرت محمد کے دوسرے پردادا کی اولاد سے تھے یعنی ایک لائن جو تھی وہ حاشم تک پہنچتی تھی اور دوسری لائن ابو سفیان اور دوسروں تک پہنچتی تھی تو پھر کیا ہوا جی جو حضرت عثمان تھے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو آگے پیچھے گورنر لگانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اپنے من پسند لوگوں کو گورنر لگانا شروع کر دیا اور ان کے رشتہ دار ممبروں پہ شراب پی کے نمازیں پڑھاتے ہوئے پکڑے گئے تو اس کی وجہ سے بہت بغاوت لوگوں میں پھیل گئی ایکنومک ایشیوز بھی تھے ٹیکس کولیکشن میں کچھ پرابلمز آ رہے تھے ٹیکس چوری ہو رہی تھی یعنی جو ٹیکس کولیکٹ کیا جاتا تھا وہ مدینہ آنے کے بجائے آل امیہ اپنے اس کے اپنے خزانوں میں ڈال لیا کرتی تھی مگر سلطنت بہت پھیلی آل امیہ نے سلطنت بڑی زبردست طریقے سے پھیلائی ٹھیک ہے پھر حضرت عثمان کے دور میں پھر عراقی اور دمشقی اور عراقی اور سیرینز اور مصری یہ بھی سب اسلام کی فوج میں شامل ہونے لگے اور اس وقت پھر قرآن کی کمپائلیشن کا مسئلہ بھی سامنے آیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کی کمپائلیشن کی تو اب جیسے حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ شیعوں کا کہ حضرت علی نے قرآن کی کمپائلیشن کی تھی ان کا بھی دعویٰ ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کی کمپائلیشن کی تھی مگر حضرت عثمان کو کی اسیسینیشن چھے سو چھپن عیسوی میں جو ہے وہ ہو گئی تقریباً حضرت محمد کی وفات کے چونتیس سال بعد ٹھیک آہ سوری چوبیس سال بعد اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ حضرت عثمان جو تھے وہ تو ویسے ہی نیپوٹیزم کا بہت شکار تھے جو جس طرح سے انہوں نے سلے فتح مکہ کے اوپر اپنے وہ بھائی وہ جو بھون کا تھا ساتھ بھی نبی سرا کو بچایا تھا اور پھر بعد میں اسے ادھر ادھر کا گورنر شب نے اس وقت میں پیش کر دیا حالانکہ نبی کا برائے راست آرڈر تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے پھر انہوں نے مروان بن حکم کو بھی جو رشتہ دار تھا اس کو بھی شاید گورنر شور نے لگایا تھا جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہو گئے تھے تو آپ کو یہ بڑی مزید کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر کی ایک بیوی تھی جس کی شادی بات میں حضرت علی سے ہو گئی تھی اب حضرت ابو بکر کا ایک بیٹا ہے تھا محمد بن عبی بکر وہ پھر حضرت علی کے ہاں کی اس کی ترورش ہوئی تو اسمان کے گھر کے اوپر جب اٹیک ہوئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اٹیک کرنے والوں میں سے ایک جو ہے وہ محمد بن عبی بکر تھا بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبی بکر ہی تو ان کا لیڈر تھا خارجیوں کا جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا جی جی میں نے کہا یہ تھوڑا سا میں بتاتے چلوں اور عثمان کے دور میں جو ریفارمز ہوئی تھی وہ بہت غلط ہو گئی تھی مسئلہ یہ ہے کہ جس کیونکہ اسلامی جو سلطنہ تھے وہ ایکسپینڈ کر رہی تھی تو فرض کریں کہ آپ کے پاس اگر ایک اکڑ زمین مدینہ میں ہے اور آپ نے فضا کر لی آپ کے پاس دس اکڑ زمین جو ہے وہ مصر میں آگئی ہے کہیں آپ کو مل گئی ہے مام پر تو آپ جائزات کی عضلہ بدلی نہیں کر سکتے تھے کہ جی میں دس اکڑ وہ مصر والے دے کے تو دس اکڑ مدینے میں لے لیتا ہوں لیکن حضرت عثمان کے دور میں یہ کام زیادہ شروع ہو گیا تھا کہ جس کے بعد مدینے میں زمین کم تھی وہ اپنی دوسری مملکت کی زمین دے کے مدینے میں زیادہ کر لیتا تھا جس کے مدینے میں کام زیادہ ہوتی تھی وہ وہاں پہ کر لیتا تھا تو اس طرح کی بڑے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع کر دیں تھی عثمان کے دور میں نے اور پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ کام بھی ہو رہا تھا کہ حضرت میرے زین سے باتیں نکل گئی کون سی تھی ہاں تو حضرت عثمان کا جو قتل ہے وہ جب ہوا ہے تو اس کی ابھی ایک بڑے عجیب سے حقائق ہیں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو بڑی دفعہ بچایا تھا کہ خارجی جو تھے وہ آگے تھے پہلے بھی کئی بار ایسے لوگ باغی آتے تھے کوئی مصر سے آ جاتا تھا کوئی دمشق سے آ جاتا تھا وہ آ کے حضرت عثمان کے خلاف بات کرتے تھے کہ جی دیکھو یہ ہم اس کو نہیں مانتے تو حضرت علی نے کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایک بار حضرت عثمان کو بچایا تھا اس طرح کے سچویشن سے جس میں بعد میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو آخری ٹائم جب خارجی آئے ہیں یا ریبلز ان کو کہہ لیں آپ جب وہ آئے ہیں ہیں تو حضرت علی تب بھی حضرت عثمان کو ان سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا مگر خارجی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے حملہ کیا اور وہ حضرت عثمان کو قتل کر کے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ اس حملے میں حضرت حسن بھی زخمی ہوئے مگر یہ بات بھی کوئی زیادہ ثابت نہیں ہے ایک بات ہے جو کہ روایتوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان قتل ہو گئے اور حضرت علی آئے دیکھنے کے لیے کہ وہ قتل ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا حضرت حسن کو ایک تھپڑ مارا کہ بھائی تمہارے ہوتے ہوئے یہ قتل کیسے ہو گیا عثمان مگر حضرت عثمان قتل ہو چکے تھے ٹھیک ہے تو پھر اچھا اس میں غالب اس میں تھوڑا سے یہ ہے کہ ان کے خلاف پہلے بھی کافی فتنے اٹھ چکے ہوتے ہیں مصر میں ایک بہت بڑی غابت ہوئی تھی جس میں محمد بی نبو زہبہ جو تھا اس نے ایک وہ جو کہہ لیں نا کہ حکومت کا تختہ اولٹنے کی کوشش تھی تھی اور اس کے بعد پھر بہت سے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے ان کو مشورے دینے شروع کر دیئے تھے کہ بھائی جانا آپ مصطفی ہو جائیں یوں سٹیپ آسائیڈ کیونکہ وہ آئیشہ کے پاس بھی شکایات جانی شروع ہو گئی تھی علی کے پاس لوگ کمزوری کی وجہ سے یہ بھی بتایا جاتا ہے ہمیں کہ حضرت عثمان جو تھے وہ بیسیکلی بڑے شاہی قسم کے تھے اور بڑے ہی وہ مطلب ڈرپوک قسم کے خلیفہ تھے نا یا ایسی شخص ڈرپوک قسم کے تھے لیکن مالدار تھے وہ تو جس کی وجہ سے اسلام کی شروع میں انہوں نے مطلب ایک کمہ کرید کے دیا پھر دوسرے کمہ دیا یعنی کہ دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے کہ دو بیٹیاں جو خنیجہ سے تھیں چھیا ان کو نہیں مانتے کہ وہ نبی کی اولاد تھیں سنی یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کی اولاد تھیں البتہ اگر خنیجہ ان کی ماں تھی چاہے وہ نبی سے پہلے کی شادی میں سے تھی یا نبی میں سے تھی تو ان کی شادییں پھر حضرت عثمان سے ہوئی تھیں جی تو پھر حضرت عثمان کی اسیسی نیشن ہو جاتی ہے چھے سو چھپن میں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ بتاتے ہیں تو حضرت عثمان کی جو اسیسی نیشن ہے وہ اگر اسے ہم جو ہے وہ رومن کلینڈر پہ کنورٹ کریں تو چھے سو چھپن سی یہاں قومن ایرامیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ریبلز آتے ہیں وہ ان کے گھر کا معاصرہ کرتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس حضرت عثمان کے قتل کا کا الزام ہر کوئی ہر دوسرے پہ لگا رہا ہے آل امیہ نے حضرت علی پہ لگایا حضرت عائشہ تلہا اور زبیر جو تھے انہوں نے حضرت انہوں نے آل امیہ پہ لگایا حضرت علی نے خارجیوں پہ لگایا ٹھیک ہے اور اس طرح سے کوئی کسی پہ لگاتا ہے کوئی کسی پہ لگاتا ہے کہیں کہیں لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں حضرت علی نے حضرت عثمان کو قتل کرایا اور کچھ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ حضرت عثمان کی قتل کا ڈیریکٹ بینفیٹ فیکٹر کون تھا کس کو فائدہ ہوا تھا وہ تو حضرت علی کو ہی ہوا تو حضرت علی جو ہیں اس کے بعد خلیفہ بنتے ہیں اور حضرت علی جب خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت علی کا دور جو ہے وہ فطروں کا دور ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا اچھا میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں گی اس پہ عثمان کو اسلامی تاریخ کا فتنت القبرا کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد صرف اسلامی دور میں اسلامی حکومت ہوئے نا وہ بد سے بدتر یا زوال کی طرف ہی جانا چور ہوگی اور اس کے اوپر آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ کو ایک بہت ہی اچھی اور بہت اچھے مورک کی کتاب مل جائے گی فتنت القبرا ڈاکٹر تاہا حسین جو ایجپٹ کی ہے نا انہوں نے بہت شاندار کتاب لکھی ہوئی ہے آپ کو انگریزی میں بھی مل جائے گی اس کو عربی آتی ہے وہ عربی میں پڑھ سکتا ہے عربی میں لکھی گی اس کو کیوں مصر کے تھے اور اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے تو پھر حضرت علی کے دور میں خارجیوں نے سار اٹھا لیا حضرت معاویہ نے سار اٹھایا ٹھیک ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں آگے ٹھیک ہے خب سے پہلے تو طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ نے سار اٹھایا انہوں نے بعد میں کیا شروع کر دیا حضرت علی کو یہ کہا کہ جی حضرت عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا ہو تو حضرت علی نے کہا جی میری تو خلافت ہی نہیں تھی اس وقت تو میں یہ کام کیسے کر سکتا جو کہ خود حضرت علی کے کردار پہ بہت سا شک اور بہت سے کوسٹن مارکس کھڑے کر دیتا ہے حضرت عثمان کے قتل میں کیونکہ حضرت علی اگر اب خلیفہ تھے تو پچھلے خلیفہ کی کے مرڈر کے اوپر ان کو انصاف تو کرنا چاہیے تھا تو تلہا زبیر اور حضرت عائشہ تینوں کے تینوں جنگ جمل میں جو کہ چھے سو چھپن اسوی میں یا چھے سو چھپن آف دا کومن ایرا سکس ففٹی سکس میں ہوتی ہے اس میں حضرت علی کے ساتھ لڑ پڑی اس اس جنگ میں حضرت عائشہ کا ایک حودہ تھا لال رنگ کا جو کہ ایک اونٹ کے اوپر رکھا گیا تھا اور حضرت عائشہ اس پہ بیٹھ کے جنگ جمل میں شامل ہوئی تھی تلہا اور زبیر کو حضرت علی نے دونوں کو قتل کر دیا تھا اس جنگ میں حضرت علی ڈیسائسیولی جنگ جمل جیت گئے تھے جنگ جمل جیتنے کے بعد آخر پہ حضرت عائشہ کے جو اونٹ کو گھیر لیا گیا تھا اور حضرت عائشہ کے کو یہ بچانے کی کوشش کی جاری تھی کہ حضرت عائشہ کہیں اونٹ سے نیچے نہ گر پڑے تو اونٹ کی ٹانگوں پہ زخم لگائے گئے تھے جس کی وقت سے وہ نیچے بیٹھ گیا تھا اور پھر حضرت عائشہ کو اتارا گیا تھا اور حضرت علی نے حضرت عائشہ کو بڑی عزت کے ساتھ واپس مدینے بھیج دیا تھا اور حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کو بھی یہ ریالائز ہو گیا تھا کیونکہ ایک حدیث تھی جس کے اندر رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے تو حضرت عائشہ کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا تو بڑے موٹے موٹے آنسو خدبہ آگے کہتا ہے کہ حضرت عائشہ ہوا کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے تو اس میں ایک بڑے مزے کہ میں سنا دوں کہ جب اس کیسے ہوگی تو حضرت علی نے کیا کیا کہ عمر مومنین تسیند انہوں نے مطلب اس ہی میں نارے لگنے چلو کر دی کہ دیکھو دیکھو میں تو نبی کا حرم ہوں دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نبی کا کہ مطلب میں نبی کے گھر کی ہوں تو حضرت علی نے اس کے بعد چالیس کہتے ہیں خواتین کو لیا اور انہیں پگڑییں شکڑییں پہنائیں اور انہیں ان کے پہرے میں ان کے گھر پہنچایا جب انہیں ان کے پہرے میں گھر پہنچایا گیا تو حضرت علی نے وہاں پہ پھر پکھانٹے شروع کر دی دیکھو جی مجھے نام احرموں کے ساتھ بھی دی تو وہاں پہ کچھ خواتین تھی انہوں نے اپنی پگڑییں اتاری اور ان کا دیکھو جی انہوں نے خواتین کو بھیجے آپ کی کوئی حرم کی خلاف کر دی نہیں کی گی تو حضرت علی کا کا اسلامی سیاست میں بہت ہی ایک بیانے قسم کا غلط قسم کا کردار رہا ہے جو کہ ابھی میں پہلے بتانا بھول گیا تھا کہ حضرت عائشہ سے بھی یہ ہے کہ انہوں نے آہ خطوط لکھے تھے جس میں محمد بن عبی بکر کو بھی خط لکھا گیا تھا اور ابن عزیفہ کو بھی خط لکھا گیا تھا جس کے بعد مصر کی وہ بغاوت ہوئی تھی نا اس میں حضرت عائشہ کے خطوط کا بھی کہا جاتا ہے کہ آہ انہوں نے خطوط لکھے تھے جو کے بعد میں وہ ڈینائی کرتی رہی لیکن بات تو آگئی تھی حضرت عائشہ جاتی تلہا یا زبیر میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی اور حضرت عائشہ نے اس چکر میں بڑی لاشیں دیکھی مجھے اب یہ نہیں یاد کہ ابن زبیر جب بعد میں قتل ہوا تھا وہ حضرت عائشہ زندہ تھی کہ نہیں تھی مگر تلہا اور زبیر کی لاشیں تو حضرت عائشہ نے دیکھ لی تھی دونوں کی جو ان کے بھانجے تھے تو اچھا پھر کیا ہوا جی حضرت علی کے دور میں صرف یہ ہی جنگ نہیں ہوئی جنگ سفین ہوئی چھ سو ستاون یا سکس انڈرن ففٹی سیون میں یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ تھی یہ دریائے فرات کے کنارے پہ لڑی گئی تھی اور کہتے ہیں حضرت معاویہ کے حضرت علی کے پاس کو پچاس ہزار فوجی تھے اور حضرت معاویہ کے پاس کو چالیس ہزار میں ساٹھ ہزار فوجی تھے مگر آخر پہ حضرت معاویہ ہار رہے تھے اور ہارتے ہوئے حضرت علی نے کیا کیا جی صلاح کر لی ان سے اچھا اس میں بڑی مزے کی ایک واقعہ آتا ہے کہ تو ان کے ساتھ میرے خیال میں تھا ساتھ بھی نبی وقاستہ شاید معاویہ کے مارا گیا تھا نہیں مارا نہیں گیا تھا وہ اچھا نہیں وہ بعد میں معاویوں سے بڑا ٹانٹ کرتا رہا ہے وہ بڑا مزے کا ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ جی اس شخص کے حضرت علی کی تلوار تقریباً اس کی گردن کے پاس پہنچ گئی تھی تو اس نے آنند فانند کیا کیا تو اس نے اپنے کپڑے اتار کے ننگا ہو گیا ہم تو جس کی وجہ سے معاویہ اسے بھاگ میں چھڑا کرتا تھا کہ یار تو تے ننگا ہوگی جان بچائید انہوں نے پتہ نہیں اپنی طرف سے کسی اپنے بھائی بتیجے کو نکال لے گی ان کو کسے جا سکتے ہیں مالک اشتر جو تھا شاید وہ نومینیٹ ہوا بڑا شریف سے کوئی محصوم سا آدمی تھا مالک اشتر تھا یہ کوئی اور تھا مجدین میں بھی اتنام نہیں آیا پورے والا ردہ سے ساتھ بن ابی وقاس ہی شاید نومینیٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے پوپر بڑی آہ لانتان بھی اس پہ بھی کرتے ہیں نا تو ساتھ بن وقاس جیسے میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی محل کے بارہ دروازے ہونا اور بارہ کے اوپر آمڈ فورسز اگر وہ ہوں تو ساتھ بن ابی وقاس اتنا چلاک آدمی تھا کہ وہ بارہ کے بارہ دروازے میں سے بیعقبت مزر جاتا یہ مشہور تھا اس کے پارے میں اتنا اشاطر آدمی ہے اس کی خیر جب اس کے ساتھ وہ یک رکنی کمیٹی دونوں سائٹوں سے تھی تو انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ میں معاویہ کو جا کے کہتا ہوں کہ تو اعلان کر کے میں بھی خلافت چھوڑتا ہوں اور تم جا کے علی سے کہو کہ وہ اعلان کرے ممبر تو بیٹھ کے کہ میں بھی خلافت چھوڑتا ہوں اور ہم نے آقلیفہ چون لیتے ہیں تو یہ بات تیہ ہو گئی انہوں نے کہا جی اس طرح سے کر لیتے ہیں ممبر جمع ہو گئے کٹھے اس نے کہا جی پہلے حضرت علی اب حضرت علی کی طرح سے جا کوئی سیکس نے اعلان کر دیا کہ جی میں فلان 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 آلی کا جو نمائندہ ہونے کی حسی سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جی علی جو انہیں خلافت سے دست بردار ہوتے ہیں اس نے کہا جی اب ساتھ بن عبی وقاض میں آکر یہی اعلان معاویہ کے بارے میں تھے ساتھ بن عبی وقاض میں نے جیسے اس کا کریکٹر بتایا آپ کو اس نے آقا ہے کہ بلکل یہ میں معاویہ کا نمائندہ ہونے کی حسی جیسے میں ان کی بات بھی تو سید کرتا ہوں کہ حضرت علی اس خلافت سے دست بردار ہوتے ہیں نا جس کے بعد پھر وہ نہروان دوبارہ شروع ہوئی تھی یہ نہروان میں پھر خارجیوں کے خلاف نکلے تھے حضرت علی جو تھے معاویہ کے خلاف نکلے تھے جنگ ہوئی خارجیوں سے ٹھیک ہے اور جنگ سفین کا ایک اور بھی واقعہ ہے جنگ سفین کا ہے یہاں پھر بعد میں حسن والی جنگ کا ہے کہ جس میں نیزوں پہ قرآن چڑھا دیا گیا تھا میرے خیال ہے سفین کے لیے وہ معاویہ کی طرف سے تھا وہ معاویہ کی طرف سے معاویہ نے جب دیکھا کہ میں ہارنے لگاؤں تو اس نے اس کے فوجیوں نے نیزوں پہ قرآن کے صفحے چڑھانے شروع کر دی ہے وہ لیڈر ویڈر پہ جس پہ بھی لکھ ہوئی تھے تو انہوں نے قرآن کو اوپر بلانے کر دیا تھا تو پھر جنگ کرنے والے تھے ان کے اوپر انہوں نے کہا جی یہ دکھو تو انہوں نے قرآن کے طلاب جنگ کر رہے ہیں تو اس کے بجے سے پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا ہاں تو پھر حضرت معاویہ اور حضرت علی کی دشمنی آخر تک چلتی رہی اور آخرے کار جا کے حضرت علی کو قتل کروایا گیا ایک زہر والی تلوار سے اور وہ جو زہر والی تلوار کے تھرو حضرت علی کی جو اسیسینیشن ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو زہر ہے وہ کس کا ہتھیار تھا وہ حضرت معاویہ کا ہتھیار تھا کیونکہ بعد میں حضرت حسن کو بھی زہر دلواریا گیا تھا ٹھیک ہے اس میں بڑی مزہ کی ایک اور سٹوڑی ہے غالب کہ وہ اس میں بھی ایک خاتون ہی استعمال ہوئی تھی اور جو شخص حضرت عثمان کے بارے میں تھا اس کا نام وردان تھا ہے اور وردان کی پھر بعد میں شادی پتہ نہیں کس سے ہوئی ہے وہ یہ بڑی ساتھے گئے ہوں ساتھوں کے آپس میں شادی ہیں ہی ہیں تو مجھے روسہ ہو جاتے اس لیے مجھے نام نکل گیا حسن بھائی آپ کی آواز جو ایک دم بند ہو جاتی ہے کوئی آپ کی ہینڈ فری کا مسئلہ ہے ابھی ٹھیک ہے ہاں ابھی تو ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ محابیہ نے پھر لالچ دیا اسے ایک خاتون کو کہ تم علی کو قتل کروا دو تو میں تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دوں گا یزید سے اور دوسری بات جو میں نہیں نہیں وہ حسن کی بات ہے وہ حسن کی بات ہے وہ حسن پہ بھی آتے ہیں آنگے وہ حسن کی مجھے کی بات یہ ہے کہ محابیہ خود اتنا شاہد وہ شاتر نہیں تھا محابیہ کے ایک بھائی تھا جس کا نام تھا یزید بھی نبی سے پیان اور وہ وہ پہلے مار گیا تھا نا ہے وہ تو پہلے ہی مار گیا تھا وہ پہلے مار گیا تھا لیکن وہ بہت زیادہ شاتر انسان وہ تھا ہاں ہاں اس کی اور اکرما بن نبی جاہل کی بڑی جوڑی تھی نا پس میں بڑے پکے دوست تھے دونوں اکرما جو تھا نا ابو جاہل کا بیٹا جس میں بعد میں جہاد کی یا بڑا اسلام کے حق میں یہ دونوں پہلے کی زندگی میں مار گئے تھے میں کہہ رہا تھا یہ کسی نے وہ ساتھ بن وقات نہیں تھے میں نے کہا بھی تھا کہ ساتھ بن وقات شاہد نہیں تھا وہ عمر بن راست تھا ہاں میرے دین سے نام نکلے گئے ان کے نام وقات اور آس اور یہ سارے عربیوں کے نام پر جانتے ہیں اور اس نے ان کے نام گڑ مڈے اور شادی ہیں آپ اس میں انہوں نے کیا نہیں اور باقی سب دوستوں کا بھی شکریہ جو سوپر چیٹ فیج رہے ہیں مگر ابھی ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد سب کی سوپر چیٹ پڑھتے ہیں جو ریلیونٹ ہوگی وہ بیچ میں پڑھ دیں گے باقی ہم پھر پڑھتے ہیں تو حضرت علی کا قتل ہو گیا حضرت علی کو ایک زہر والی تلوار سے مارا گیا اور حضرت علی اگلے دو تین دن میں اس زہر کی بار سے حضرت علی کی ڈیتھ ہوئی تو مدینے کے انسار نے اور کچھ صحابہ جو مدینے میں بچے ہوئے تھے انہوں نے حضرت حسن کو خلیفہ نومینیٹ کر لیا مگر ماویہ اپنی جگہ خلیفہ تھا دمشق میں ٹھیک ہے تو اب بھی اس سے آگے حضرت حسن والا جیابہ ڈراما شروع ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت حسن جو ہیں ان کے بارے میں یہ آگے وہ ایک سکولر قسم کے آدمی تھے لڑائی جگڑے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ کوئی وارئر یا فائٹر تھے نہیں اور وہ جو ہیں وہ اپنے باپ کی جو ایک فلاسفی تھی نا کہ امن پسندی والی کہ جی بیچ بچاؤ کراؤ اور مسئلہ ختم کرو مٹی پاؤ وہ کرتے تھے ہمیشہ ٹھیک ہے حضرت حسن کو حضرت معاویہ سے جنگ کرنے پر امادہ کرنے والے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اور تھے جنہوں نے امادہ کیا تھا اور حضرت حسن کو جنگ کے لیے لے کے گئے تھے اور جو جنگ ہوئی تھی حضرت حسن اور یار اس جنگ کا نام کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا تو حضرت حسن کی تو جنگ ہوئی تھی حضرت حسن بڑے لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے مگر معاویہ نے حضرت حسن کے اور حسین کے سر پر نام رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اور حضرت حسن کی فود کے ہی لوگ جو کہ کوفے کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہی حسن کو معاویہ کے حوالے کر کے تو پیسے پکڑ دیں ٹھیک ہے حضرت حسن کو جب اس بات کا پتہ چل گیا تو حضرت حسن نے کہا ٹھیک ہے میں ہی معاویہ سے صلاح کرتا ہوں تو حضرت حسن نے معاویہ سے صلاح کر لی اور پھر حضرت حسن نے اس معاویہ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا اور اس کانٹریکٹ کے مطابق حضرت معاویہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں عراق کی ٹریجری سے جو ہے حضرت حسن کو ہر سال کافی سارے پیسے شائصے ملے کریں گے وظیفہ بڑا اور لمبا چوڑا ملنا تھا جس کی ڈیٹیل ہمیں کوئی کتابوں میں نہیں ملتی مگر وہ ملتا تھا ان کو اور ان کو واپس مدینہ جانے کا کیا دیا گیا تو یہ دونوں بھائی کیونکہ حضرت علی نے اپنے دور میں مدینہ میں نہیں رہے تھے وہ کوفہ چلے گئے تھے اور وہ عراق سے ہی اپنی ساری آپریشن چلاتے رہے تھے کیونکہ مدینہ میں حضرت علی کو یہ لگتا تھا کہ میں بھی عمر اور عثمان کی طرح مارا جاؤں گا تو وہ کوفہ جو اس کی پرو ہے غالب اس کا وہ یہ ہے کہ وہ علی دیکھ رہے تھے کہ عثمان کے ٹائم پہ مدینہ میں قتل و گارت ہو گی تھی جس کی وجہ سے نبی کا جو شہر ہے اس کا جو حرمت ہے اس کے اوپر لفظ اٹھ رہے تھے اور دوسرا اسلامی سلطنت کیونکہ ایکسپینڈ ہو چکی ہوئی تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک تو یہاں پہ قتال اور جنگو جدل اور یہ لہو بھائے تو اس وجہ سے بھی ایک انہوں نے اپنا کوفے میں اور کیونکہ ان کی کوفے میں ویسے بھی مطلب کافی زیادہ ان کے ہمائیٹی وغیرہ بھی تھے تو یہ دو تین وجہ آتی ان کی کوفہ لے کے جانے کی نا کیپٹل تو پھر حضرت حسن کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ ماویہ نے حضرت حسن کی ایک بیوی سے یہ کانٹریکٹ کر لیا تھا کہ جی اگر تم حسن کو قتل کر دو گی تو میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے کرا دوں گا ٹھیک ہے اچھا شادی میں یاد ہے سوڑی میں پھر تو کر رہا ہوں حضرت حسن کو شادیوں کا بھی بہت شوق تھا ہاں ہاں وہ بات تو یاد ہے جس کے اوپر ایگریڈ ہیں وہ یہ ہے کہ حسن کی تو بانوے بیویاں تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے انہیں کئی دفعہ کہا تھا کہ انسان کے بچے بنجو تمہاری وجہ سے نبی کی امت میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی تم صبح شادی کرتے ہو رات کو طلاق دیتے ہو رات کو شادی کرتے ہو صبح طلاق دیتے ہو اس طرح کی سٹوری بھی آتی ہیں کہ دو بچے لڑ رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں کہیں پہ ایک نے دوسرے بچے کو کہا پتہ ہے میرا پیو کون ہے انہیں کہا جی کون ہے انہیں کہا جی میرا پیو حسن ہے انہیں کہا اچھا میرا پیو بھی حسن ہے حضرت حسن قریب سے گزرے تھے ان کو دو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں یہ یہاں تھا کچھ ان کی مطلب بانوے میں تو شادی تھی باقی جو لونڈیاں باندیاں یہ وہ جو تھیں اور جو سلح حسن کا آپ نے کہا سلح حسن میں ایک جو بڑی وڈی کنڈیشن سی جس کی وجہ سے امام نے بعد میں جو ہے بغاوت کی یزید کے خلاف وہ یہ تھا کہ امامت ہم خلافت ہم تمہیں دے رہے ہیں اپنی فیملی سے لہٰذا تم اسے اپنی فیملی میں آگے منتقل نہیں کرو گے تمہارے بعد یہ جو خلافت ہے واپس ہماری فیملی میں آئے گی جس کی وجہ سے پھر بعد میں مسئلے یہ اس میں پھر عمر بینہ لاز جو ہے اس کا وہ کافی بڑا رول آ جاتا ہے کہ اس نے معاویہ کی زندگی میں نا معاویہ اسے بڑا ناراض براہ تھا کسی وجہ سے تو جب وہ واپس آیا تھا دربان نے کہا کہ اندر نہ جائیں معاویہ قتل کرتا ہے تو نے بڑا گھتا ہے گیا اس نے جا کہ سٹوڑی نمیس نازی جس کی وجہ سے معاویہ جو ہے پھر یہ دین کی طرف مائل ہوا وہ جی میں تو مدینے میں اور مکہ میں اور کوفے میں اور مصر میں اور بغداد میں اور فلانے اور فلانے جی میں وہاں پہ محول بنا رہا تھا کہ تمہارے بیٹے کی خلافت کے لیے میں تو اس لیے بزی تھا اس لیے میں تو بھرے پاس نہیں آتا رہا یا میں جنگوں میں نہیں جاتا رہا میں تو وہاں پہ یزید کی خلافت کے لیے محول بناتا رہا ہوں جی جی ہاں تو یہ بھی یہ بھی لکھا ہے شیعہ کتابوں میں تو پیسے وہ واقعی بانٹ رہا تھا صحابیوں کو اور اور لوگوں کو آگے پیچھے یزید کی خلافت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد کیا ہوا جی یہ وعدہ کیا یہ بڑی مزید بار بار میں پھر ٹوک دیتا ہوں بیچ میں کہ اموی دور میں جتنی آپ کو فضول کرشن کی احادیت ملتی ہیں ابو حریرہ سے وہ اموی دور میں ہی آپ کو نظر آتی ہیں کہ ابو حریرہ بھی جو سانا وہ ایک فنکار آدمی تھا وہ بھی وہ یہ کرتا ہوتا تھا کہ جی وہ ان سے پیسے لیتا تھا اور حدیث کر کے دیتا تھا ہو سکتا ہے وہ حضرت علی سے بھی کچھ پیسے ویسے لے کے کرتا ہو لیکن زیادہ وہ روایات یہی ہیں کہ وہ بھی ان سے کرتا ہوتا تھا مثلا ایک دو میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ایک جب وہ غریب آدمی ہوتا تھا جب وہ بلیوں کا باپ جس کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہی لیٹا جاتا تھا اور بلیوں کے لیے اس کے پاس رہتی تھی اور بلیوں کے پاس وہ آ کے جو ہے وہ لانٹ شاڑ کر کے تو غریب آدمی سمجھ لوگ یہ دہائی غریب آدمی تھا تو اس وقت اس نے حدیث بیان کی کہ جی کتا رکھنا جو ہے نا وہ حرام ہے جس گھر میں یا جس بیلڈنگ میں یا جس امارت میں یا جس علاقے میں کتا ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ بعد میں جب معابیہ یا امبیوں سے پیسے لے لے کہ وہ اتنا امیر ہو گیا کچھ بکریاں گائے اور یہ اوٹ اوٹ رکھنے کے اس کے اتنی دولت جمع ہوگی کہ وہ یہ سارا کچھ پیر سکے تو اس کے بعد پھر ایک عدیث آتی ہے کہ جی کتا جو ہے وہ فاضد کے لیے رکھنا اللہ اوڈ ہے ٹھیک پھر ایک اور بڑی مزے کی عدیث ہے کہ مدینہ میں نا ایک بندہ آیا جو کہ باہر سے کہیں سے پیاز بیاز لے کے آیا نا یہ واقعہ آتا ہے زیادہ ترس کیا روایتوں میں آتا ہے سنیوں میں بھی شاید کہ یہ ایک عدی جگہ پہ مینچنڈ ہے کہ وہ پیاز لے کے آیا اب گرمی عرب کی حجاز کی گرمی ہو وہ اور پیاز وہ گھڑنا شروع ہو گئے وہ آہ پہنچا حضرت ابو حریرہ کے پاس کہ جی سرکار میرا پیاز سے وقواد ہو گئے تو گھڑ گیا ہے میں نے تو تنقصان ہو گیا انہیں کہیں یہ ٹھیک ہے پیاز میں وقواد دینا ہوا پیسے منافع دادہ ہوئے گا انہیں کہیں ٹھیک ہے ہو گیا اور سے جا کے انہوں نے دیس کری کہ جو شخص آج کے دن فلانے ہی جگہ سے آئی ہوئی پیاز کھائے گا اس کو نبی نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے اور شام تک سارا پیاز بگ گیا یہ خبر اڑتی اڑتی حضرت عائشہ کے پاس پہنچ گئی حضرت عائشہ نے بلائے انہیں کہا تے دوں اے حدیث کدوں دے سی سی نبی نے انہیں کہے جی نبی نے یہ حدیث مجھے اسی وقت بتائی تھی جب وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی نبی کی وراست نہیں ہوتی تب ہی تب ہی یہ والی حدیث بتائی تھی چوٹے 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 نو مگو صحیح جو آپ دیتا ہے یہ تھی آگے چلو آچھا تو پھر حضرت حسن کا قتل ایسے ہوا کہ جی وعدہ کیا گیا تھا کہ جو بیوی حسن کو ظاہر دے کے قتل کرے گی اس بیوی کی شادی جو ہے وہ یزید سے کرائی جائے گی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے خلیفہ بنے آگے سے خلافت کے حق تھا تو پھر جب کیا ہوا جی کہ حسن کی بیوی نے حسن کو ظاہر دیا حضرت حسن کی بیوی نے اور حضرت حسن کی وفات ہو گئی تو کیا ہوا جی کہ وہ بیوی پھر چلی گئی ماویہ کے پاس جا کے کہتی ہے کہ میری بیٹ شادی ہے وہ اپنے بیٹے سے کار تو اس نے کہا وہی جو اپنے آدمی کو مار چکی ہے اس کا تو میں کبھی بھی اپنے ہسمنٹ کلر کے ساتھ تو میں اپنے بیٹے کی شادی تو نہیں کبھی بھی کرتا تو کیونکہ تو تو اس کو بھی مار دے گی تو وہ عورت پھر ایسے ہی رہ گئی تو ہم حسن کی سٹوری کے اوپر آج کی یہ بات چیز ساری کنکلوڈ کرتے ہیں آگے پھر یزید کی خلافت اور ابن زیاد اور وہ سارا کچھ جہنا ہم نے ہم بعد میں عباد اللہ ابن زیاد وہ سارا کھاتا اور شمر وہ سارا کا سارا پھر اگلی تو وہ پھر ہم سیٹرڈے والی سٹریم کے اندر آج ہم نے بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا تھا تو ایک چیز بڑی پکی تھی کہ حضرت علی کی اولاد اور حضرت آل امیہ کے درمیان بہت سارا اختلاف تھا اور ایک چیز ہے کہ حسین کے ماتم کرنے والے تو بہت ہیں مگر عثمان کے قتل کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے عثمان بھی مارا تو گیا تھا اب اس کا کانٹیکس جو بھی ہے وہ بعد میں آنے والے لوگوں نے لکھا ہے ہو سکتا ہے جو سیچوئیشن اسلامی ہسٹری میں لکھی گئی ہے عثمان کے قتل کی وہ سیچوئیشن رہی نہ ہو سیچوئیشن کو بالکل ڈیفرنٹ ہو تو عثمان کا بدلہ کسی نے نہیں لیا تھا اگر آپ یہ کہیں کہ بعد میں آل امیہ نے حسین کے قتل کی شکل میں عثمان کا بدلہ لیا یا علی کے قتل کی شکل میں لیا تو نہیں وہ انہوں نے حکومت کے لالچ میں ضرور لیا مگر کسی نے بھی اس کا بدلہ لیا اور عثمان کافی ناحق مارا گیا کئی بار جب عثمان پر لگائے جانے والے الزامات کے بارے میں دیکھا جاتا ہے تو بڑے سٹوپڈ قسم کے الزامات لگتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے لگتا ہے کہ قرآنی آیتوں کے مطابق کچھ الزامات بنا کے اس پر ڈالے گئے ہیں جیسے کہ ایک الزام یہ آگے جب تم نے نماز شراب پی ہو تو نماز کے قریب نہ آ جاؤ ٹھیک ہے تو وہ آیت کی پوشنی میں ایک الزام پھر عثمان کو ادھر مروا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ایسے نظر آتا ہے کہ ابو بکر کی اولاد ٹھیک ہے علی کی اولاد اور علی خود یہ سب کے سب مل کے سارے کے سارے عثمان کے خلاف تھے تو اصل میں میں سمجھتا ہوں جو آل امیہ کے درمیان اور علی کے درمیان جو کنفلکٹ ہے وہ عثمان کے قتل کا یہ ہے کیونکہ آل امیہ کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا معاویہ کو گورنر لگانے والا وہ تھا ٹھیک ہے مروان بن حکم کو گورنر لگانے والا وہ تھا اور بہت سے اور لوگ تھے جن کو آگے لے جانے والا وہی تھا اور اس نے ہی ان کو حکومت کے اندر لے کے آیا تھا اور وہ اس کے بہت احسان مند رہے ہوں گے اور آل امیہ کے لیے وہ ایک بڑا سٹرونگ پلر تھا عثمان جس کو قتل کر آیا گیا اور اس کے بعد جو سب کچھ ہوا وہ ہم لوگوں کے سامنے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی 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 موسیقی